دوستوں کے سامنے رکس نہ کرنے کی سزا ڈیفینس کے علاقے میں خاتون پر مبگنہ بہمانہ تشدد شوہر نے برہنا کر کے سر کے بال کٹ دیے آئی جی پنجاب کے نوٹس پر پولیس کا ایکشن مقدمہ درج ملزمان کو گرفتار کر لیا میرے شوہر نے مجھ پر بہت ظلم کیا پولیس نے مرضی سے ایف آئی آر درج کی مجھ سے تعاون نہیں کیا جا رہا پولیس نے میجیکل کے لیے مجھ سے پیسے بھی مانگے متاثرہ خاتون کی لاہور نیوز سے گفتگو ایف آئی آر میں دفعہ 354 اے شامل کرنے کا مطالبہ متاثرہ خاتون مورل ٹاؤن کے جہنی پیش میں آگیا ہوں اب سب ٹھیک ہو جائے گا سردار عثمان گزدار کا میو ہسپتال کے دورے پر فوری ایکشن مریضوں کو دی جانے والی ناکی سہولیات پر برہم ایم ایس میو ہسپتال ڈاکٹر تاہر خلیل محتل چیف فارمیسسٹ ملک ارشاد بھی عہدے سے فارغ سی ای او اصد اسلم کو وارننگ مریضوں کے لواہکین کو داد رسی کی مکمل یقین دہانی عدالت نے چھتیس ڈی ایس پیس کی موطلی کا نوٹیفیکیشن کل ادم کرا دے دیا آپ نے پہلے ڈی ایس پیس موطل کیے پھر انکوائری شروع کی عدالت قانون اجازت دیتا ہے کہ موطلی کے بعد انکوائری ہو ڈی ایس پیس کو میس کنٹیکٹ خراب کارگردگی پر موطل کیا سرکاری وکیل موطل ڈی ایس پیس کا موقف سن کر فیصلہ کیا جائے جسٹس امیر بھٹی ڈی ایس پیس کی موطلی سے خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہم ہر وقت احتساب کے لیے تیار ہیں آئی جی پنجاب امجا جاویز سلیمی کا تقریب سے خطاب حکومت سے وسائل نہ ملنے کا شکوہ بولے کہ وسائل تو ملتے نہیں لیکن ریزرڈ لندن پولیس کا مانگا جاتا ہے حکومت نے پولیس کو لاوارس رکھا ہوا ہے وزیراعلا نے پورے صوبے میں سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا وزیراعلا کو بتا دیں کہ آئندہ حدالتی حکم دولی برداشت نہیں کریں گے چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نصیم خوکر نے بھی انتہا کر دی جسٹس قاسم خان وزیراعلا پنجاب عثمان بوسار اور چیف سیکرٹری پر برس پڑے ریٹائیٹ آر ٹی اے سیکرٹری کو وقایہ جات ادا نہ کرنے کے خلاف کیس کی سمارت عدالت نے پندرہ اپریل کو چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر افسران کو طلب کر لیا ریالیٹی شو کے لیے یہاں نہیں آتے ہیں میاں صاحب ایسا رویہ نہیں چلے گا عدالت کا شہباز شریف کو روز ٹرم پر بلا کر استفسار آج شیانہ اور رمضان شگر مل ریفرنس کیس کی سمارت نو اپریل تک ملتوی عدالت کا شہباز شریف کے وقلا کے رویہ پر اظہار برہمی وقلا کی ہرٹال کے بائیس آج شہادت کلم بن نہ کی جائے جونئر وکیل کی ستدہ ہرٹال باہر جا کر کریں جج سید نجم الحسن کے ریمارکس شہباز شریف کو اندہ سمات پر غیر متعلقہ وقلا کو ساتھ نہ لانے کی ہدایت ملزمان کی آج فرد جرم بیانات کی نکول فراہمی کی درخواست بھی نبٹا دی گئی نواز شریف کا جیل رہائی کے بعد جاتی عمرہ میں پہلا روز والدہ اور بیٹی کے ہمراہ ناشتہ کیا نواز شریف کا شریف میڈیکل سیٹی سے علاش کروانے کا فیصلہ زاتی مولیج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کو کل حسبتہ منتقل کیا جائے گا نواز شریف کے گردوں اور دل کا علاج ایک ساتھ ہی ہوگا زمانت پر رہائی کے بعد سابق وزیراعظم کا پروٹوکول بھی بہا حال نواز شریف کو پولیس کے جانب سے سیکیوچی فراہم کر دی گئی جاتی عمرہ میں پانچ پولیس اہلکار تائینات نواز شریف گھر سے باہر جائیں گے تو پولیس کی گاڑی ساتھ چلے گی نواز شریف کو سب بیماریاں اقتدار کے بعد لگیں پلی بارگین کا ماسٹر مائن شہباز شریف ہے بلاول بھٹو کو اگلے مارچ کے لیے اپنا سیل آن پیش کرتا ہوں میرا ووٹ نیپ قوانین بدلنے کے خلاف ہوگا شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے کہ آئی ایم ایف سے کرس کے بعد مزید نہگائی ہوگی سمجھوتا ایکس پریس کے فیصلے کے خلاف عالمی عدالت جانے کا اعلان نیپ اگر آزاد ہے تو عمران خان اور ان کے وزراء چیئر میں نیپ کو کیوں ملتے ہیں عمران خان کی ذہنی سوچ بہت چھوٹی ہے ایک لاکھ نوکیاں دینے کا کہہ کر لاکھوں لوگ بے روسکار کر دیئے عمران خان کا آئی ایم ایف کے پاس جانا خودکشی کے مترادف ہوگا سردار آیا سادھی کی میڈیا سے گفتگو تنخواہوں میں کٹوتی ختم پروموشن دینے کا مطالبہ قوم کے مامار سڑکوں پر خار پروفیسرز اینڈ لیکچرز اسوسییشن کے عہدیداروں کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری پنجاب اسمدی کے سامنے پڑاؤں محک میں ہائر ایڈیوکیشن کا کوئی بھی نمائندہ مذاکرات کے لیے نہ آیا مظاہرین کی حکومت کے خلاف نارے بازی مطالبہ کی منظوری تک گھرنا جاری رکھنے کا اعلان فیصل چوٹ ٹرافیک کے لیے بند مول روڈ اور دراف کی سرکوں پر ٹرافیک کا شدید دباؤ تبدیلی سرکار میں سکول ایڈیوکیشن مکمل طور پر نظر انداز لاہور ڈیسٹرک میں ساٹھ سکولز کی ایمارتیں جان کا خطرہ بن گئی مکررہ وقت گزر گیا لیکن خطرناک ایمارتیں گرانے کا کام مکمل نہ ہو سکا سکول سربراہان سے دوبارہ سرٹیفیکیٹ طلب کر لیے لوئر مارک کے علاقے میں درینا دشمنی پر گولیاں چل گئیں پیشی پر واپس آنے والوں پر مخالفین کی اندھا دھن فائرنگ ایک شخص جان بہاق تین شدید زخمی ہسپتال منتقل ملزم پرار پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی سیف سٹی ایتھارٹی آرنس لائن ٹرین کی بھی نگرانی کرے گی روٹو سٹیشنز پر سی سٹی وی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کیمروں کی مونیٹرنگ ارفا کریم ٹاور مونیٹرنگ سینٹر سے کی جائے گی اور انسٹرین روٹ پر ایک ہزار ایک سو اسی کیمرے لگانے کی تجریز دی گئی ہے ریجسٹری انتقال اور فرد کا معاملہ زیرے التواز سپریم کورٹ کے حکم پر متعلقائی داروں کو تین ماہ بعد خوش آ گیا اربل ایڈیا میں ریکارڈ کی تیاری پر کام شروع قانون بنانے کے لیے تیرہ رکنی کمیٹی بنا دی گئی پبلک مقامات پر آتش ضدگی کے واقعات کی روکھام کے لیے بڑا اقتام ایل ڈیا کا پرانے فائر ہائیڈرنٹ فانت کرنے کا فیصلہ مصروف ترین مارکٹس میں نئے ہائیڈرنٹ لگانے کی بھی سفادش شہر میں تالہ توڑ چور گینگ سرگرم کالا گجرسنگ کے علاقے میں جرنل سٹور پر چوری کی واردات چور پندرہ لاکھ روپے نکدی اور دیگر سمان لوٹ کر رفت پوچھا کر پولیس نے تحقیقات کاغاز کر دیا سبزیوں کے نرخوں میں اتار چڑھاؤ ٹیمارٹر کی قیمت کم سبزیوں کے ٹریپل سینچوری ٹیمارٹر پچاس روپے سبزیوں کے تین سو روپے کیلو فاروق انتظام یا سرکاری ریٹ پر عمل درامت کروانے میں بھی ناکام بارہ روپے والے آلو بیس روپے میں فاروق پیاس کی اٹھائیس روپے کیمت مکرر مگر فاروق پینتیس روپے پر جاری مرگی کا گوشت دو دن مستحقم رہنے کے بعد آج پھر مہنگا برویلر گوشت تین روپے مہنگا دو سو اکتیس روپے کیلو بکھنے لگا ٹیکس عارفین کے لیے سہولت ایف پی آر کا ریجنل ٹیکس دفاتیر ہفتہ اور اتوار کو کھلے رکھنے کا فیصلہ اکتیس مارچ پر روز اتوار ریجنل ٹیکس دفاتیر رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے ایل ٹی یو کے چیف کمیشنر کو سرکولر جاری کر دیا لکھوڑے لینڈ فیل سائٹ کے کام پر تاخیر کیوں ہیں ذمہ داروں کا تعیون کرنے کے لیے کمیٹی قائم غیر قانونی ڈمپنگ کسی بھی صورت برداشت نہیں کروں گی کام کو جلد مکمل کرنے کے لیے اربن جنٹ کو خط لکھنے کی ہدایت ڈی سی لاہور سالیہ سعید کی زیر سدارت الڈی بری ایم سی جلاس میں اہم فیصلے سالیہ سعید کا چیڈرن ہسپتال کا بھی دورہ پارکنگ کے مسائل اور ڈیو بیل کے لیے مختص جگہ کا دورہ کیا پولیوڑ ڈیس کا بھی معاینہ وفاقی سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر ایجاز مونیر کے سستر کے نماز جنازہ جی او آر بند میں آدھا امین بینس بی اے ناسش شمائل احمد خواجہ کے شرکر ایڈیشنل چیف سیکیٹری سردار ایجاز جی ایم سکندر مومن علی آغا تاریت مسود یحسین سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریف ملک کا ہر بچہ وطن کا سپاہی پاک فوج نے کینسر زیادہ بچیوں کے سپاہی بننے کی خواہش پوری کر دی دونوں بچیوں کی پور کمانڈر لاہور سے ملاقات یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے آرمی میوزیم کا بھی دورہ کیا آئی ایس پی آر اور یونیک سکول سسٹم کی سلانہ تقریب تقسیم نامات سابق وزیر تعلیم رانہ مشہود کی بات اور مہمان خصوص شرکت بچوں نے رنگا رنگا پروگرام پیش کر کے دون کے لگاتی